تو سردیاں آ رہی ہیں اور ہینہ ماسک میں اب بہت کم یوز کروں گے بکوز بہت تھنڈا ہوتا ہے سر کے لیے تھنڈی میں لگانا بہت مشکل ہے میں ابھی سے ہی بہت کم لگا رہے ہو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ اگر آپ ہینہ ماسک نہیں لگا سکتے ہیں تو آپ اپنے بالوں کی سٹرنٹ کے لیے اور کیا لگا سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسی ریسپی جو کہ آپ کو 101% ریسلز دینے والی ہے تو سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں ہمیں چاہیے کیا تو یہ بیسکلی ہے ریتہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسا دکھتا ہے اور اس میں سے ایک بلیک کلر کا سیڈ نکلتا ہے جو کہ آپ کو نکال کے الگ کر لینا ہے کیونکہ یہ بہت ہارڈ سیڈ ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہم لوگ کو تو ریتہ ہے یہ اور میں پروسیس ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ساتھ میں آپ کو اس ماس کے یا اس شیمپو کے بیسکلی بینیفٹس بتاؤں گی تو سب سے پہلے تو ہم نے لینے ہیں یہ آئیرن کی کڑھائی لوہے کی کڑھائی چاہیے ٹھیک ہے اس میں ہم لیں گے یہ ایک کپ ڈرائیڈ آملا ٹھیک ہے آملا ڈالنا ہے سوکھا ہوا لوہے کی کڑھائی ہونی چاہیے اور پھر ہم لیں گے تین کپ ریتہ یہ دیکھیں میں نے اس کے سیڈز نکال لیا جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دکھایا ہے اب ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے ایک کپ بھر کے شیقہ کائی شیقہ کائی آپ دیکھ لیجے اور ساف ستھرا سامان لیجے گا ٹھیک ہے بیچ میں گندگی نہیں ہونی چاہیے اچھے سے آپ دیکھ لیجے کہ کلین ہونا چاہیے اس کے بعد میں لے رہی ہوں یہاں پہ یہ ہینا کے پتے یہ ہینا کے پتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اگر آپ اسے پیس دیں گے تو یہ ہینا ہی بن جائے گی پھر میں یہاں پہ یہ پتے یوز کر رہی ہوں ایک کپ اب ہم لیں گے ہاف کپ یہ روز میری کے پتے روز میری بہت ہی زیادہ اچھی ہے آپ کی ہیر گروت میں پلیس پلیس اسے یوز کرنا شروع کیجئے اپنے بالوں میں پھر میں یہاں پہ لے رہی ہوں یہ منجشتھا روٹ منجشتھا روٹ کیا کرتی ہے نا یہ آپ کے بالوں کو بہت زیادہ سٹرونگ کرتی ہے پلس اگر آپ کے بالوں میں کوئی ڈینڈرف وغیرہ یہ اس کو کلین کرتی ہے اور پلس تھوڑا کلر بھی دیتی ہے تو یہ بھی ہمیں ایک چوتھائی کپ چاہیے پھر میں یہاں پہ لے رہی ہوں میتھی دانا میتھی دانا اس آسم 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 ٹھیک ہے ون فورتھ کپ میتھی دانا یہ آپ کے بالوں کو بہت تھک کرے گا اور پھر میں لے رہی ہوں ادرک ادرک کیا کرتی ہے نا یہ بالوں کی روٹس کو سٹیمولیٹ کرتی ہے اور آپ کی ہیئر گروتھ کو بہت بڑھاتی ہے اگر آپ کو بالنس ہے تو بالنس میں بھی یہ بہت زیادہ ہلپ کرے گی آپ کی تو یہ میں نے یہاں پہ ادرک لے لیا ایک سلائس آپ دیکھ سکتے گٹہ سلائس لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں گلیک سیڈ یا کلون جی اس کو بولتے ہیں ہندی کے اندر تو ہندی میں سے کلون جی بولتے ہیں ہمچار میں یوز کرتے اس کو آئی گیس تو یہ بھی ہمیں ہاپ کپ لینی ہے بہت زیادہ ہیئر گروتھ کو پرموٹ کرتی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ہی آپ میں لینا ہے ارپو پاوڈر ارپو پاوڈر کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو بتا دیا ہے یہ بھائی بیسٹ کنڈیشنر ہے اگر آپ لوگ کو ڈینڈرف کی سمسیا ہے سب سے بیسٹ اپائے سمپل اپائے اس کو ہفتے میں دو سے تین بار لگائیں اگلے ہفتے آپ کی ڈینڈرف ختم ہے جڑ سے اور آپ کے بال اتنے زیادہ سوفٹ ہونے والے ہیں یہ ایک نیچرل کنڈیشنر ہے اس کو کنڈیشنر کی طرح آپ یوز کریں اور یہ میرے پاس فلیک سیٹس ہے جو کی بعد میں ڈالیں گے میں آپ کو بتاؤں گی کیسے اس کو یوز کرنا ہے تو اب یہ جو سارا ہمارا مکسچر ہے اس کو ہم نے پانی میں اچھے سے ڈوبو لینا ہے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ ڈوب جائے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بہت زیادہ مکسچر بنا رہی ہوں جتنا اس کا شیمپو بنے گا وہ میرا پوری سردیوں کے لیے چل جائے گا تو میں ایک ہی بار میں بنا کے رکھ رہی ہوں اب بات ایسی ہے کہ یہ جو شیمپو ہے میں سردیوں میں ہی بناتی ہوں کیونکہ یہ نیچرل شیمپو ہے اس پہ فنگس لگنے کا ڈر رہتا ہے سردیوں میں یہ خراب نہیں ہوتا تو سردیوں میں آپ ایک بڑا سا بیچ اس کا بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کو آپ روز لگا سکتے ہیں یہ ایسی چیز ہے ایسا شیمپو ہے جسے آپ روز اپنے والوں پر یوز کر سکتے ہیں ایسی چیز ہے آپ کے لیے یہ بون ہے کیونکہ دیکھیں جو کیمیکل والے شیمپو ہے وہ تو آپ یوز کر نہیں سکتے ہو روز جو ہم لوگ کو پتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کو ہمیں گیس پہ رکھ دینا اچھے سے جب ہم نے ڈپو دیا اس کو ہم نے گیس پہ اچھے سے رکھ دینا ہے سم پہ گیس کر دو اور اس کو بس آپ مکس کرتے رو ٹھیک ہے اور اس میں میں اور ایڈ کر رہی ہوں یہ کڑی پتہ کڑی پتہ اس کو نا مطلب آپ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ اچھے سے ساری چیزیں مکس ہو جائیں اور اچھے سے وہ تھوڑا سا کلر چھوڑنا شروع کر دے تو آدھا گھنٹہ سم پہ اس کو آرام سے پکا لیجے آدھا پونہ گھنٹہ اور تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہمیں یہ فلیک سیڈز ایڈ کرنا ہے فلیک سیڈز آپ آدھا کپ یا ایک کپ ایڈ کر سکتا ہے آپ کی اچھا ہے کیوں کہ یہ جو ہے نا شیمپو کو جیل لائک ایک تیکسچر دے گا پلس it's very very good for your hair تو یہ کیا ہے نا یہ شیمپو بنا دے گا اس کو تو آپ دیکھیں یہ کلر اب چھوڑنا شروع کر دیا اس شیمپو نے تو اب اس کو ابھی بھی تھوڑی دیر پکائیں تاکہ سارا ارک نکل جائے جتا بھی ہم نے سمان ایڈ کیا ہے نا اس کے اندر اس کو تھوڑی دیرہ پکائیں اور یہ ارک نکلے گا تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر آپ کے oily hair ہیں تو آپ اس کو روز اپنے بالوں پر لگائیے اگر آپ کے dry hair ہیں تب بھی آپ ہفتے میں دو سے تین سے چار بار بھی اس کو use کریں آپ کے hair جو ہے نا soft ہوں گے پلس آپ کو نا ایک دم clean scalp ملے گی پلس یہ جو ہے نا آپ کی بالوں کی thickness کو دیکھنا کیسے ایک دم سے بڑھا دے گا fluffy کر دے گا بالوں کو آپ کے بہت تین ہر ہے یہ میں نے گرم کر کے اب اس کو رکھ دیا تھا پوری رات کے لئے تو اب یہ دیکھیں next day یہ ہے یہ ایسا دکھے گا تو ایسے آپ نے گرم کر کے اس کو پھر ڈھک کے رکھ دینا ہے پوری رات کے لئے اگلے دن آپ کو یہ ایسا mixture ملے گا اب اس کو آگے کیسے ہمیں چھاننا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے gloves پہن لیجے کیوں کی یہ color بھی دیتا ہے color بھی چھوڑے گا تو آپ کے ہاتھ تھوڑے سے گندے ہو سکتے ہیں مطلب colorful ہو سکتے ہیں تو اس کو وائیڈ کرنے کے لئے میں یہاں پہ یہ gloves پہن رہی ہوں اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے اپنے ہاتھوں سے جو ہمارے ریٹھا ہے اور ہر چیز ہے اس کو مکسچر کو اچھے سے ہمیں پیسنا ہے ہاتھوں سے بکاوز یہ بوائلڈ مکسچر ہے تو ایزلی آپ کے ہاتھ میں یہ اچھے سے اس کا جو جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ اچھے سے آپ کے ہاتھ میں دب جائیں گے اچھے سے آپ ان کو دبا سکتے اور مکس کر سکتے تو آپ کو ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لینا ہے جو ہم نے منجشتھا کی روٹس یوز کی ہیں ان کو آپ لکڑی ہے تو ان کو آپ نکال سکتے ہو سائی میں تاکہ آپ کے ہاتھ پہ نہ لگے اور چھاننے میں آپ کو دکت نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھے سے پیس لیا ہے اور اب ہم اس کو چھانیں گے بیسکلی میں نے نیچے گندہ کپڑا بچھایا تاکہ کہیں بھی اس کے داغ نہ لگے کچھ بھی نہ لگے تو یہ دیکھئے چننی جیسا آپ کو کپڑا لینا ہے بلکل چننی ہوتی ہے ہم جو دپٹا گھر میں یوز کرتے ہیں جو جیٹ ٹائپ کا ویسا آپ کو یہ کپڑا لینا ہے ویسے کپڑے سے ایزلی یہ جو ہے پاس آن ہو جائے گا آپ کے جو بھی آپ نے نیچے یوٹینسل رکھا ہے تو آپ کو ایسے یہ مکسٹر کو ڈالنا ہے اس کے اندر اور پھر آپ کو زور سے دبانا ہے تو نیچے آپ کا شیمپو جو ہے وہ ریڈی ملے گا ٹھیک ہے تو بیسکلی یہ بہت ساری چیزیں کرنے والا ہے ایک تو آپ کے جو ہیر ہیں ان کو بہت ہی زیادہ سٹرونگ بنائے گا آپ کے بال بہت کم اپنے بالوں کے جھڑنے کا جو ہے پروسیس لگے گا آپ کو لگے گا کہ بال جھڑنے آپ کے بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات آپ کو بالوں میں تھکنس فیل ہوگی آپ کے بال تھوڑی سینا فلفی ہوں گے اگر آپ کے بہت پتلے بال میرے حزبن کے بہت زیادہ پتلے بال ہیں ان کے بال بندوں کے آپ کو پتا ہے جھڑنے اچھے سے پھر یوز کرنا ہے دیکھیں اوپر فوم ہے نیچے سارا شامپو ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر آپ کو اسے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو میرے حزبن کے بہت پتلے بال ہیں میں بیسکلی یہ سب ان کے لئے کر رہی ہوں اس وقت تو ان کو ایک کچھ ایسا چاہیے تھا جو روز وہ یوز کر سکے اپنے بال اور ان کے بال جو ہے فلوفی لگے اور بہت ہیلڈی لگے اور پاؤنسی لگے پلس ان کے بالوں کو کوئی نقصان نہ ہو ٹھیک ہے اب شامپو تروز نہیں یوز کرتے تو یہ دیکھیں کتنی جھاگ ہے اس کے اندر بڑ میں ایک چیز بتا دوں جب آپ اسے یوز کریں گے بالوں پر بہت زیادہ جھاگ نہیں دے گا تو اس کے اندر ہم نے کوئی شامپو نہیں ڈالا سب کچھ نیچرل ہے تو بہت زیادہ جھاگ نہیں دے گا میں ابھی آپ کو لگا کر دکھاؤں گی تو بہت زیادہ جھاگ نہیں دے گا جی ہاں تو یہ دیکھیں تو یہ میرے جو ہزبن ہے ان کے بالوں کا ایسا ہال ہوتا ہے جب ہو جاتے تو ایسے سکیلپ ان کی دکھنے لگتی ہے تو میں تو بلکل بھی حق میں نہیں ہوں کبھی بھی یہ ہیر کی ٹرانس پلانٹ ہوتے ہیں میں کبھی نہیں کروانے دوں گی گنجے ٹھیک ہیں پر میں ٹرانس پلانٹ نہیں رسک نہیں لینے دوں گی بہت ساری ایسی نیوز سننے کو آتی ہے بہی بہت زیادہ دکت ہو جاتی کئی لوگوں کو میں نہیں کہہ رہی ہوں سب کو بٹ یس میں نہیں ہوں اس حق میں بلکل بھی پانی لگاتے ہی بلکل ایسے ہو جاتے ہیں تو اب اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے ایم شور جن کے پتلے بال سکتے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو روز لگائیے میں آپ کو کہہ رہی روز لگائیے ہیر کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے گروت کو بڑھانے کے لیے اسے روز لگائیے روز لگائیے روز آپ کے بال بہت اچھے دکھیں گے بہت فلوفی دکھیں گے یہ دیکھیں اور یہ ایسے آپ کے بالوں پر اچھے مساج کیجئے اس کے بعد آپ کو دوسرا شیمپو لگانے کی بلکل ضرورت نہیں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میرے ہزبین کو بلکل نہیں پڑتی مجھے نہیں پڑتی آپ کو اگر بہت زیادہ آپ شاید آپ ہفتے میں ایک بار وہ شیمپو لگانا پڑے بٹ مجھے ایسا لگتا نہیں ضرورت پڑے گی باقی میں نے جتنے ہر پر میرے اور میرے ہزبین کے ہمیں نہیں پڑی ضرورت یہ دیکھئے کتے فلافی ہو گئے ہیں روز آپ کے بال ایسے فلافی رہیں گے آپ کو بالکل کسی جھڑ چکے ہوتے اور ان کو یہ ٹرانسپلانٹ کروانا ہی پڑتا بکاوز آفیس جاتے آپ کو پتہ تھوڑا سا مینٹین کر کے رکھ 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 تو یہ ضروری ہے بٹ میں ایکسپریمنٹ کرتی رہتی ہوں مجھے بہت بھروسہ ہے نیچرل چیزوں پہ کیونکہ میرے خود کے بال آپ دیکھ یہ دیکھ ہے اب میرے بالوں کی لیندھ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے میں دیرے دیرے لمبے کرنے کی کوشش کر رہی کچھ بھی سوٹ نہیں کرتا جی ہاں میں ہیر ماسک لگا لیتی ہوں جو آتے ہیں پروڈکس آتے ہیں مارکیٹ میں ہیر ماسک یوز کر لیتی باقی میں کچھ نہیں کرتی یہ دیکھیں میرے ہسپن کے بالے مطلب ٹھیک ہے مطلب ایسا نہیں کہ آپ کو ہیر ٹرانسپلانٹ کرانا ہی پڑے بلکل صحیح لگ رہے تو یہ ویڈیو تھی اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں جو انگریڈینٹس میں ڈسکرپشن باکس میں اس کے لنکس دے دوں گی انسٹیگرام کا لنک بھی ہے اگر آپ مجھے فالو کرنا چاہتے